پیارے دوستوں خوش آمدید ہے آپ کا یوٹیوب ساجید حسن ہیلتھ چینل پر جس کا ہینڈی لاب ہرپس اینڈ ہیلتھ دوہزار تئیس ہے شریر کے لیے اچھے اہار کا سیون بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کچھ لوگ شاکہ ہاری تو کچھ ماسہ ہاری بھوجن کا سیون کرتے ہیں اس افتتحی میں جب نانویج ڈائیٹ کی بات ہوتی ہے تو سائلمن مچھلی کو سب سے بہتر مانا جاتا ہے اس مچھلی کے سیون سے کئی سوافت سمسیاؤں کے لچھونوں کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے وہیں گمبیر بیماری کی افتتح میں ڈاکٹری علاج کو بلکل نظر انداز نہ کریں آئیے آج کے ویڈیو میں جانتے ہیں سائلمن مچھلی کے سیون سے کن کن روگوں پر ہم اس کو روک سکتے ہیں اور شریر کے کیا اس کے سوافت لاب ہے سائلمن ایک پرکار کے مچھلی ہے جو تازے پانی کے ساتھ کھارے پانی میں بھی رہ سکتی ہے سائلمن کا رنگ ایک پرکار بھی ہوتا ہے جو گلابی نیرنگی سے لے کر ہلکے گلابی رنگوں کے سرنے میں بھی آتا ہے کینسر سے بچنے کے لیے سائلمن مچھلی کا سیون بہتر مانا جاتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پائے جاتا ہے یا فیٹی ایسیڈ کولن کینسر پروسٹیٹ کینسر اور بیسٹ کینسر کو بچانے میں مدد کر سکتا ہے ان زوکھم سے بچنے کے لیے مچھلی کو پکا کر کھایا جا سکتا ہے کینسر ایک گمبھیل بیماری ہے جس کا اپچار صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ نے ہی سمبھاؤ ہے بچوں میں اے ڈی ایس ڈی کی افتیتھی میں بچپن میں ہونے والے سب سے عام نیورو ڈیفلپمنٹ بیکاروں میں سے ایک ہے اس کا پورا نام اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیوٹی ڈیس آرڈر ہے جی ہاں وہیں مچھلی سیون مچھلی کے سیون سے مچھلی کی کارچھمتا کو بڑھانے والا خات پدارت منا جاتا ہے سیلمن مچھلی میں موجود اومیکہ تھری فیٹی ایس ڈی بچوں کے دماغ کو اے ڈی ایس ڈی کیفتیتھی میں صدارنے میں لابدائک ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی سلاپ پر بچوں کو ہفتے میں دو بار فش کو آنے طریقوں سے ضرور سیون کرائیں اس کے اور بھی کئی سوافت لاب ہیں سیلمن مچھلی میں پوروٹین خات پدارت کے ایک بہتر سروت کے روپ میں اپیوک کیا جا سکتا ہے پوروٹین مانو شریر کیلئے ضروری پوشک تطوے ہیں اس کی پورتی ہڈیوں ماسپیشیوں اور توجہ کے لیے سکاراتمک روپ سے کائرے کرتی ہے ویٹامین بی اور ویٹامین ڈی کے روپ میں سیلمن مچھلی آپ فائدہ دے سکتی ہے سیلمن مچھلی میں ویٹامین بی سموک ویٹامین بی تھری بی ون بی ٹول پائے جاتا ہے ویٹامین بی تھری کے سیون سے پلیگرا یعنی شریر میں نیاسین کی ماترہ میں کمی جیسے روگ بچنے میں مدد ملتی ہے اس روگ میں سور کی کینوں سے سمپرک میں آنے سے توجہ پر ریشز اور بھورے رنگ کے داگ ہونے لگتے ہیں ساتھ ہی دوچہ کھردری بھی ہو جاتی ہے سیلمن مچھلی کا سیون اس میں اپریوگی ہے